السلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا امیت کرتی ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے اور خوش حال ہوں گے اور اچھے سے لائف انچائے کر رہے ہوں گے آج کا بلوگ بنا شروع ہو چکا ہے آپ سب کو میرے نیکسٹ بلوگ میں ویلکم تو آپ سب کا میرے نیکسٹ بلوگ میں ویلکم ہو گیا آج کے بلوگ میں ویلکم ہو گیا آپ سب کو میرے بلوگ کیسے لگ رہے ہیں آپ نے لازمی مجھے بتانا ہے اور باقی جو ہے آج میں دینے والی ہوں سسٹر کو بہت بڑا چیلنج جو اس کے لیے پہاڑ ٹوٹے گا اب دیکھتے ہیں کہ وہ میرا چیلنج اس کو پورا کر پاتی ہے یا نہیں ایسا میں کیا چیلنج دے رہی ہوں آپ کو تھم نیل دیکھ کر تو اندازہ ہوئی کیا ہوگا جس چیز سے اس کو بہت زیادہ ہوتی ہے کہ بھی مجھ سے نہیں ہوگا مجھ سے نہیں ہوگا تو آج میں وہی چیلنج اس کو دینے والی ہوں اسے تو صرف روٹیاں ہی تو نہیں تھوڑی نہ بنانی ہوتی ہے سالن بھی کھانا ہوتا ہے نا ساتھ تو آج اس کو میں دینے والی ہوں سالن کا چیلنج اس نے بنانی ہے ہنڈیا ہنڈیا کا بنانی ہے جو اس کو بلکل بھی بنانی نہیں آتی آج اس کو میں دینے والی ہوں گھیا توری جو تھوڑا سب ادھر ادھر ہوں تو نیچے لگ جاتی ہے جل جاتی ہے جن کو پتا ہوگا جو پناتے ہیں ان کو تو پتا ہوگا ٹھیک ہے آج میں اس کو دینے والی ہوں یہ چیلنج کہ آئیشہ تو نے بنانی ہے آج گھیا توری آپ کو ہم ذرا بھی گائیڈ نہیں کریں گے اس نے اکیلے نے بنانی ہے تو دیکھتے ہیں آئیشہ میرا یہ چیلنج جو ہے ایسیپٹ کر پاتی ہے پورا کر پاتی ہے یا نہیں تو ابھی آئیشہ کر رہی ہے کیا میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ہائی کیسا گزر رہا ہے دین آپ کا بہت اچھا سبزی کاٹ رہی ہوں صحیح کٹ رہے ہیں دیکھو ہاں صحیح ہے آئیشہ نے سارا کچھ کرنا ہے تو میں نے کہا تھا اس کی ہلپ نہیں کرنی لیکن جو ہے ہم دھریاں وغیرہ ساف کر دیتے ہیں کیونکہ اس نے دھنیا جو ہے سارا نکال نکال کر پھینک دینا ہے جو اچھے والا دھنیا وہ اس نے نکالنا ہی نہیں ہے اس لئے جو ہے دھنیا ہم ساف کر کے دیں گے باقی چیزیں جو ہے یہ اکیلی کرے گی میں کروں گی باقی کی صفائی اور یہ کرے گی ہنڈیا کی صفائی تو دیکھتی ہے آج یہ کیا بناتی ہے آپ نے دیکھنا ہے اس ویلوگ کا اینڈ تک آپ کو بتا چل جائے گا کہ ایشہ کو گیا توری بنانی آتی ہے یہ نہیں تو آج ایشہ بیٹھی کام کر رہی ہے سوپہ سے ٹائم ہو گیا ایشہ بارہ بجھنے والے ہیں تو ابھی گیس آ جائیں گی تو جلدی سے جو ہے تمہارا ابھی سے چینلنگ شروع ہو چکا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایک بجے تک آپ نے ہنڈیا بنانی ہے ایک بجے اس نے جانا ہے اکیڈمی تو ایک بجے دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہے چیلنج میرا ایک بجے تک کمپلیٹ کر پاتی ہے یا نہیں آج ہم کھائیں گے ایشہ کی بنی ہوئی مزے کی بناوں گے انشاءاللہ میں نے نہ کوئی ریسپی دیکھی ہے مجھے ایک ذرا برابر بھی نہیں بتا کہ کیسے بنتی ہے گیا توری تو آپ لوگ دعا کریے گا کہ میں اچھے سے بنا لوں اور یہ لوگ بھی مجھے کچھ نہیں بتائیں گے میں اپنے دیماغ سے گیا توری بناوں گی دیماغ سے بناوں گی دیماغ سے بناوں گی کہ کیسے بنتی ہوگی سوچ سوچ کے بناوں گی میں نے کوئی ریسپی بھی نہیں دیکھی ہوئی مجھے ذرا برابر بھی نہیں بنانی آتی مجھے بھی میں نے دیکھنے بھی نہیں دیکھنے بھی نہیں دیکھنے پتہ نہیں وائی فائی بند ہے بھی ہماری وائی فائی بند ہے چیلنج ہوگا تو چیلنج ہوگا تو چیلنج ہوگی تمہارا پڑے گا چیلنج ہوگا تو چیلنج ہوگی کمپلیٹ کرنا پڑے گا مجھے یہ کٹ رہی ہیں مجھے یہ دو اب جلدی جلدی پیاس کریں اب اس نے جلدی جلدی کٹنے ہیں پیاس تو دیکھتے ہیں یہ کیا کرتی ہے آج اس کی تو مجھے کرتن بہت پڑتی آنکھوں میں مجھے کیا کریں مجھے اوپر کرلوں ماسک مجھے کیا کرنے چلی گئی ہو یہ کیا کر رہی ہو یہ کیا کر رہی ہو مجھے چلے چلے کیسے سالل میں آتے ہیں میں ایتنا کیوں رہی ہوتے ہوں بہت مشکل ہے سالن میں ہماری مشکل ہے پیاز ادھر پڑے ہے موہ ادھر ہے سالن بنانا بہت مشکل ہے سالن کھانا یا سان ہے بھی سالن کھانا آسان ہے سالن بنانا واقعی مشکل ہے صرف پیاز کرنا مشکل لگتا ہے اور مجھے کچھ مشکل نہیں لگتا ہائے میری آنکھوں میں بہت بہت مشکل ہے ہائی بع گیا تھوری میں ج leak جان میں آپ کو پتا ہیچی بیاست کرک minorities گیا تھوری میں آپ کو پاکا ہیں پیاز مل پیاز پانی پانی xem پیاز mکس ہو گیا میری آنکھوں میں ملتے ہیں جدون انہیں بھی بہت ڑھ гр餃 میری آنکھوں میں بھی پانی آ گیا میں تھوڑی تھی رید رہی ہوں اس پیاس میں بہت زیادہ فائبر ہے اور جب فائبر زیادہ ہوتا ہے تو آنکھوں میں یہ اس طرح کے ڈروپ آئی جاتے ہیں تو ابھی جلدی سے یہ کٹ لیں میں نے کہا پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہے میں جھاڑوں گرہ لگا رہی تو میں نے کہا دیکھوں تو صحیح یہ کہاں چلی گئی ہے آپ کو بھی ساتھ ساتھ دکھانے نا کہ آج یہ چیلنج کس طرح پورا کر رہی ہے تو یہ دیکھیں ایسے کر رہی ہے پورا تو جی اسلام علیکم میرا نام ہے آئیشہ تو آج میں چیلنج کر رہی ہوں تو دیکھیں میں نے سبزی بگیرہ بنا لی تھی ابھی ہنڈیا دھونے لگی ہوں ہنڈیا دھو کے چولے پہ رکھتی ہوں تو پھر بناتی ہوں مجھے بالکل بھی خانہ بنانا نہیں آتا جیسے کہ روٹیاں بنا لیتی ہوں میں چائے بگیرہ بنا لیتی ہوں ہنڈیا بھی فرائے کر لیتی ہوں ہنڈیا نہیں بنانی آتی ہنڈیا مجھے دنیا جہاں کا ایک مشکل کام لگتا ہے کہ کیسے بنتی ہے کیسے بن جاتی ہے مجھے بلتو باس بنی ہوئی میرے سامنے آتی ہے میں نے کبھی بنا بنتی بھی دیکھی اور نام میں نے بنائی ہے تو آج سسٹر نے مجھے چیلنج دیا ہے مجھے بہت مشکل بھی لگ رہا ہے اور مزہ بھی آ رہا ہے کرنے میں انشاءاللہ اسی طرح سیکھ بھی جاؤں گی تو آپ دعا کریے گا کہ میں بہت اچھی ہنڈیا بنا چلے ہی دے دے کر اسے سارا کام پر والے لیتی ہے اس کو سکھاں بھی دینا ہے ساسا ابھی میں نے پیاس کٹا ہے تو آنکھوں میں ایسے جلن ہو رہی ہے بہت زیادہ جلن ہو رہی ہے تو یہ دیکھیں پانی بھی نکل رہا ہے یہ مجھے لگتا ہے آدھا گھنٹہ ایسے ہی رہوں گی میں بہت آنکھ میں جلن ہو رہی ہے تو چلے میں سٹارٹ کرتی ہوں یہ بنانا مجھے لگی ہے بھوک میں صبح سے ابھی تک ناچتا نہیں کیا میں نے بھی نہیں کیا میں نے بھی ناچتا نہیں کیا تو جلدی سے اس کو اوپر رکھتے ہیں گیس آگئی دیکھو گیس آئی ہوئی ہے آج دیکھیں گیس بھی جلدی آگئی ہے اور اس کو چیلنج بھی دے دی ہے پہلے گیس ساڑھے بارا آدھی اور آج بارا مجھے ہی آگئی ہے گیس بھی کہتی کرواؤ چیلنج کرواؤ چیلنج اس سے کرواؤ ایشہ کو کام سکھاؤ تو ایشہ کو کچھ ہے ہم کام سکھاتے ہیں اچھا گیری کی مجھے سمجھ نہیں آتی کتنا ڈالنا ڈالو ویسے بتانا تو نہیں تھا پھر بھی سالن بورا سالن پہ نہیں مطلب کہ سبزی بھی بس 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 گھی اس پہ گھیا توری میں گھی کم ڈالتا ہے پتہ کیوں گھیا توری میں گھی کم ڈالتا ہے جو مناتے ہیں ان کو پتہ ہوگا کیونکہ یہ خود گھیا توری ہے اس لیے نہیں تو اگر زیادہ نہ لیں گے تو خود بھی گھیا توری ہے اس کا بھی اپنا گھی ہوتا ہے یہ اپنا گھی اپنے پروٹین اپنے وائٹ اول لے کر آتی ہیں تو اس لیے اس میں ہم وہاں سبزی ہے جس میں گھی کم مقدار میں ڈالتے ہیں آگ کم کرو آگ دو ہے اوپر اس کی بلندیوں وہ چھو رہی ہے لو اکیلا نہیں پکا رہی ہوں اس میں ڈالو پیاس کو ڈالو اکیلا گھی کو ڈال کمال کرتی ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم جب سبزی ڈالیں تو پہلے پڑیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تھوڑی سی لاؤڑلی آواز میں پڑھتے ہیں میں نے سنا تھا کہ جب بھی کوئی عورت کام کرے اور بسم اللہ ساتھ پڑھے تھوڑی سی لاؤڑلی آواز میں کہ اس کے کانوں کو سنائی دیں اور بہت ہی اچھا ہوتا ہے برکت ہوتی ہے کانا بہت مزے کا ٹیسٹ ہی بنتا ہے اللہ الرحمن الرحیم تو اس میں جائے یہ تو بندی تو اس ہی پھڑی ہوئی ہے تو یہ کیسے پڑیں گے یہ بند جائیں گے ہاں جی فرمائیے یہ بندگار دیکھیں نہیں کرتا لڑے نہیں چھا رہی ہے گنڈے گنڈے کیا ہوتا ہے اس کو بھی اس کو کرتا ہے اور پکھے بندگار دروازہ ہاں گیا تو اپنی بنے اگزاست کے بغیر وہاں گھر اپنے دنیا میں پہلی بار دیکھا ہوگا اگر اگزاست ہو تو وہ باہر کھینچ رہے لیکن وہ باہر نہیں کھینچ رہے لیکن وہ باہر نہیں کھینچ رہا ہماری آنکھوں میں جاتا ہے سارے ہماری آنکھوں سے پانی نکل آتا ہے تو کوئی بات نہیں اگزاست بھی لگا لیں گے تو جلدی سے جو ہے آئیشہ کے چیلنج پورا کرواتے ہیں آج کا اور میں تھوڑا سا کام کروں آئیشہ اب اس کو کرو جب یہ تھوڑا سا براؤن ہو جائے پیاس تو پھر اس کے اندر میڈ نمک میر سے حلدی وغیرہ جو بھی ڈانے اتنا میں آپ کو بتا جاتے ہیں بھی تھوڑا تھوڑا گائیڈ کر کے بناتے ہوں ایسا نہ ہو کہ بھنڈی کی بجائے کچھ اوری بن جائے تو اس لیے تھوڑا تھوڑا بہتاتے رہتے ہیں اس کو تھوڑا سا کر کے اتنا زیادہ نہیں پکانا اس کو بلکل جیسے وہ سالن کی طرح بناتے ہیں بلاک بلاک کر لیتے ہیں براون ملاب وہ نہیں کرنا یہ تھوڑا تھوڑا ہو جائے گا اس کے در میرچیں وغیرہ سارا کچھ ڈال دینا اور تمہارٹر کاٹو سب کچھ زیادہ ڈال دینا تاکہ کمنا ہو جائے زیادہ ڈال دینا میرچیں میں نہیں رکھنا ہے دیکھو سارا کچھ زیادہ ڈال دینا کمنا ہو جائے بھی ہمارے جو آنکھوں کے دھوئے نکلوانے ہیں میرچیں اتنی بہت ہیں نہیں کانوں کے ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ دوسری ریڈ میرچیں کم ڈالنی ہے چار ٹماٹر ڈالنے لگی ہوں اور یہ ٹھیک ہے اس کو کٹ کے رکھو جلدی سے ٹماٹر اور میرچیں ایک ہے اس میں ڈال لو باول میں کٹ لو تو ابھی جلدی سے کٹو اور میرچوں کو کٹنا ہے چھوٹی چھوٹی کٹ کے نہیں نہیں کھوٹتے نہیں ہیں یہ جب سبزی بناتے ہیں اس میں میرچے کٹ کے ڈالتے ہیں جب دال بناتے ہیں یا کچھ اور بناتے ہیں تو اس میں کٹ کر ڈالتے ہیں یہ بھی ایک طریق ہے یہ بھی سمجھو کیونکہ گرین سبزی میں گرین مرچیں کٹ کر ڈالی ہوئی اچھی لگتی ہے وہ ساتھ کھانے میں ٹھیک ہے ایسا نا دالوں میں کٹ کر ڈالی ہو اور سبزیوں میں کٹ کر ڈالی ہو تو ایسے کٹ نہیں سکتے کٹ کے ڈال سکتے جیسے مرچی ڈال لو لیکن ایک جو اچھی چیز بنتی ہے اس میں ایسی ہوتا ہے کہ دالوں وغیرہ جو ہوتی ہیں ان میں یہ تو کم ہوئے جا رہے ہیں یہ سارے خطو ہو جائیں گے تھوڑے سے ہو جائیں گے جب یہ تھوڑے سے ہو جائیں تو پھر اس کے اندر یہ بھی ڈال دینا وہ بھی ڈال دینا اور پھر مسالے وغیرہ ڈالنا مسالے مجھے دکھا لینا پھر بھی ٹھیک ہے زیادہ نہ ڈال دینا ایسا نہ کھائی نہ جائے چیلنج کے جکر میں بھی ہم اپنی پانسو کی سبزی نہیں جائے کر سکتے ہنجی چیلنج تو تھوڑا بہت چیلنج ہے صحیح لیکن جو ہے تھوڑا سا اس کو بتاتے رہیں گے گائیڈ کرتے رہیں گے اگلی بار تو نے کیلے نے بنانی ہے ٹھیک ہے اس بار میں تھوڑا سبوت بتاتی رہوں گے کیونکہ اس کو لیف ٹو بے نہیں پتا تو یہ تک کہاں جائے گی یہ تو اتنا میں اس کو بتا دوں گی کہ اتنی میچے ڈالنی ہے اتنا سا نمک ڈالنی ہے کم ہو جائے تو ڈالنے لیکن زیادہ نہیں ڈالنی ہے ٹھیک ہے اور چلے آپ بناو میں تھوڑا سا اور کام پڑھنوں ٹھیک ہے میں تھوڑا سا ناشتہ کرنوں ٹائم ہو گیا دیکھیں یہ سفائیاں سفائیاں جائے کریں ہمارے ہماری بڑی سفائیاں کل کی سفائی کی ہوئی ہے اور یہ دیکھیں بڑا سوا بڑا کا ٹائم ہو گیا اور مجھے بہت زیادہ بھوک لگی ہے میں لگی ہوں ناشتہ کرنے ہم ہم ابھی اتنی زیادہ بھوک لگی ہے ابھی ابھی سو کر اٹھی تھی تو آج کل میں جو تھوڑا سا جلدی اٹھ جارہی ہوں کیونکہ ابھی جو ہے میں ویڈیو بغیرہ جو میں رات کو زیادہ بناتی ہوتی تھی لیپ ٹوپ جو ہے میرا بھی نہیں ہے خراب ہو گیا تو وہ نہیں بناتی تو صبح جلدی تھوڑا بارہ مجھے جاتی ہوں پہلے میں ایک دو بجے تک جا کر اٹھتی تھی تو پہلے ایک دو بجے اٹھنا ہوتا تھا ابھی بارہ بجے یا گیارہ بجے یا دس بجے ناشتہ ہو رہے تو جلدی سے ناشتہ کرتے اور پھر تھوڑی دیر بار آپ سے آپ کو دکھاتی ہوں کہ ایشہ کہاں تک پہنچی آپ کو امید ہے کہ مزا روٹین دیکھ اگر آپ مزا رہے تو آپ نے کیا لائک شیئر کر سبسکرائب کر اور پھر بیل آئیکن تو تھوڑی دیر بعد ملتے ہیں میں تب تک ناشتہ کر لوں ویٹ آج اینچز لیٹو آج پرو میکس ہو گئی پہلے چینج میں آگیا کیا بنے گا یہ تو ساتھ روٹیاں بھی پناہنے لگی ہے آئیشہ میں نے دردتا کہ یہ پیاز نیچے ہو رہے ہیں میں روٹیاں منا رہا ہوں یہ روٹیاں منا رہا ہوں تو میں پرو میکس بنا روٹیاں ساتھ بنا در ساتھ جلنا جائے اس کا بھی کیار کرنا ہے ساتھ میں روٹیاں بھی تیار کر رہی ہے واہ واہ کتنی روٹیاں منا رہا ہے میں نے آج خالی ہے اور آدھی کھاؤں گی گھیا توری کے ساتھ اور دو زیشان کی ایک امی کی ایک تمہاری چار پانچ روٹیاں بنا لو میری آدھی بنا لے ساڑھے چار بنا لو بھی میں آدھی کھاؤں گی تو آدھی بنائے گی اس کو کٹ لیں گے چھوٹی بنا لے ٹکی بنا دینا ٹکی تو ابھی دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کرتی ہے یہ آز میرم بڑا کام کر رہی ہے ایشا مزہ آ رہا ہے بہت زیادہ دیکھیں کوکنگ کرنے میں کتنا مزہ ہے نا ایسے بس بندہ کہتا ہے کہ یہ بھی کوکنگ مشکل ہے کوکنگ کرنے میں اگر انٹرسٹ لینا تو بڑی آسان ہے اور ایزی ہے اور بڑا ہی مزہ آتا ہے پیڑے کرنے میں اور لوٹی پیڑے پانچ بنا نہیں ہے نا ہاں پانچ بنا نہیں ہے تو جلدی سے آپ بناو میں تھوڑا اور کو کل لوں ہم نہیں کرے ہم نہیں کرے ہم سا 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 کیمرہ سیٹ نہیں کرسکتے کیونکہ ہم کبھی میں نے کامرا دکھانا ہوتا ہے کبھی اس نے دکھانا ہوتا ہے تو ابھی بیگ کرتی ہوں کئی اور کام تو دیکھتے ہیں کہ یہ کار پاتی ہے یا نہیں جکے ہیں یہ روٹیاں جب بنا لے گی پھر آپ کو دکھاؤں گی بھی اس نے روٹیاں کسی بنائی ہیں ٹھیک ہے لبکہ کے لیے وقت کچھ مومنٹس لیٹر ہاں جی میڈم کہاں تک پہنچی ماشاءاللہ ماشاءاللہ سالن بھی پکت ہوئی ہے سالن بن گیا آج ہم دیکھتے ہیں ایشا نے سالن کیسا اپنایا ابھی بس کچھ ہے اندر انسٹرکشن ہے ابھی سالن اندر انسٹرکشن ہے بن رہا ہے ابھی سالن کمپلیٹ نہیں ہوا لیکن میں نے کہاں میں کام کر کے آتی ہوں میں کام کر کے آتی ہوں اور پھر کہتی ہوں کہ جاں ایشا کو دکھاؤں ایشا کیا کر رہی ہے کہیں کوئی دھاندلی تو نہیں کر رہی سارا کام امی سے کروا لے اور پھر کہیں کہ میں نے خود کیا ہے بھی امی ہمارے روم میں بیٹے ہوئے ہیں اور جو ہے مومو والا ڈراما دیکھ رہے ہیں اور یہ کر رہی ہے یہ کام اور میں کر رہی ہوں اپنا کام ٹھیک ہے تو میں نے کام وگرہ کر لیا تھا باقی ابھی میں کرنے لگی تھی ویڈیو ایڈٹنگ تو میں نے سوچا کے موبائل اٹھایا دیکھوں ایشا کیا کر رہی ہے کہاں تک پہنچی بھی اس نے روٹیاں بنا لیا اب جا رہی ہے تو ماشاءاللہ اس کو بند کرتے ہیں تو اچھی بات ہے یہ روٹیاں بنائی ہیں اس نے یہ دیکھیں اچھا پہنے یہ دیکھوں ایشا کیا کر رہی ہے ایشا کہاں تک پہنچا یہ کیا تیار بھی ہو گئی ہو تیار ہو گئی ہو تیار ہو گئی ہو ہو گی کمپلیٹ میں نے پارلے چاند ہے اب ہمیں رہتا ہے کتنا رہتا دکھاؤ تھوڑا بھی رہتا ہے اس کو ہلکیاں اچھا بنا ہے دیکھتے ہیں کہ کھا کر بتاؤں گے چلے اس نے بھوک لگی تھی کھا کر جاؤں گے اچھا ٹائم ہو گیا اس کو دم دے دو بس ہلکی آنکھ پر پکے گا میں زیشان کا ریاکشن نوٹ کر لوں گی پھر آپ کو دکھا دوں گی یہ کیسا بنا ہے سارا کچھ پورا ہے آپ کی طرف سے سارا کچھ پورا ہے بس تھوڑی آنچ پہ رکھنا ہے تھوڑی آنچ پہ رکھنا ہے ابھی اس کو دم دیتے ہیں سالر انڈ ہونے والے ابھی اس کو دیر ہو رہی ہے ابھی ہم دیتے ہیں اس کو چھٹی یہ جاڑی ہے یہ پارلر کیونکہ اس کو دیر ہو رہی ہے ہم جلدی سے اس کو فینش کرتے ہیں ابھی اس کو دم پہ دیا ہوا ہے تو جلدی سے یہ جب کمپلیٹ ہو جائے گا میں ریاکشن لے لوں گی کہ سالر اس نے کیسا بنایا ہے تو ابھی دیکھتے ہیں کہ یہ سالر کیسا ہے تب کے لئے ویٹ کریں تو یہ سالر میں نے ڈال لیا ابھی کھاتے ہیں اور پھر آئیشہ کا ریو دیتے ہیں کہ یہ کیسا بنایا ہے یہ پہ لیا اللہ کوئی ہے تو آپ سب ریڈی ہیں ریویو لینے کے لئے جیسے آپ کو انتظار ہے ایسے مجھے بھی انتظار ہے کہ یہ کیسا بنا ہوگا اللہ ہی خیر کرے کہ آج اس میں کیا چیزیں ڈالی ہوں گی اس نے کیا نہیں ڈالی ہوں گی تو میں ادھر آ جاتی تھی کام اگرہ کرنے تو وہ خود ہی بنا رہی تھی اب دیکھتے ہیں میں کھا کر آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ کیسا بنایا ہے بھائیہ بھی تھوڑا سا بیزی ہیں ابھی میں کھا کر آپ کو بتاتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں لک تو اچھی لگ رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم لڈالہ یہی بہت 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 میںulously ڈالی ہی ڈالی بہت Scroll McL vigil سالن کھاؤ اور بتاؤ کیسا بنائے کیسا بنائے مجھے دار امی کہتا ہے مجھے دار سالن جو ہے امی کو بھی پسند آیا ہے ماشاءاللہ اس نے فرس ٹائم بنائے ماشاءاللہ پہلی بار بنائے سالن اور بہت اچھا بنائے آئیشہ آپ جب میرا ولوگ دیکھو گی اور اس ولوگ کو وہ لازمی دیکھے گی کیونکہ اس نے اپنا ریویو چیک کرنا ہے میں ولوگ بنا کر اپلوڈ کر دوں گی اپنے موبائل سے دیکھتے ہیں کہ آئیشہ کیا ریاکشن دے گی وہ میں آپ کو نیکسٹ ولوگ میں بتاؤں گی کہ وہ کتنی خوش ہے یا کیا ہے کتنا کیا اس نے ریاکشن دیا وہ نیکسٹ ولوگ میں آپ کو دکھاؤں گی اب آپ نے مجھے بتانے کہ میں نیکسٹ چیلنج آئیشہ کے ساتھ کون سا کروں آپ جو چیلنج کہیں گے میں وہی چیلنج جو ہے آئیشہ کے ساتھ کیا کروں گی دیکھتے ہیں کہ آئیشہ میرے چیلنجز کو پورا کر پاتی ہے یا نہیں ٹھیک ہے لیٹس سی کنٹینیو وید می چینل اچھا جی بھائی بھی آگئے ہیں بھائی سے پوچھتے ہیں کہ جی آئیشہ نے جو سالن بنائیا ہے کیسا بنائیا آئیشہ نے اچھا زشان یہ بنائیا ہے آج سالن آئیشہ نے تو آپ نے بتانے ہے کیسا بنائی ہے یہ اتنا سا بچائے ہم نے کھایا ہے بتاؤ کھا گھتے ہیں اور لاگ دوں میں تریف کر دا ہوں اب گھل زائی کا چینج ہو گیا یہ ساڈی کیھڑا ہے سارے کا چینجوں کو چینگگگہ کیسا بنا ہے وال Analytics بھائی بھی کہتے ہیں وی آئی پی آئیشہ fusلان ٌ 手 رہایiu ابھی میں پیر ہوں چائے تو چائے بھائیے اچھا نہیں ہے بھہت اچھی نمبر ج Left لیکن زائیکہ بہت اچھا ہے تو ابھی جلدی سے جو ہے ہمارا آج کا ریویو جو ہے آئیشہ کا نمبر ملنے تھے مل گئے ہیں اس کو فل بٹا فل نمبر ہے آئیشہ تمہارے ہندر میں سے ہندر نمبر ہے تو ابھی کیا کرنا ہے ابھی بچ گئے ہیں دو کھانا پینا ہو گیا لنز وغیرہ ہمارا ہو گیا ابھی اس ویڈیو کو یہاں پہ انڈ کریں گے ای اپس ویڈیو سبسکرائب ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا خیال رکھیں اور میری فیملی کے لئے دعا کریں اور ایک دوسرے کے لئے دعا کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ٹیک کیر اللہ حافظ بائے ابھی میں کھانے لگی ہوں چاول ابھی ابھی کھائی تھی روٹی کھالی تھی تو پھر ساتھ والے انٹی نے بنایا تھے چاول تو بلیک چنو والے چاول مائے فیوریٹ ابھی کھاتے ہیں چاول دیکھتے ہیں کہ یہ چاول کیسے بنے ہممم آدھے تو کھائیں امی جان نے کھائیں تو ابھی میں کھاتے ہوں دیکھتے ہیں یہ کیسے بنے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ کو کھا کر بتاتے ہوں کہ یہ کیسے بنے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے کیا بتاؤں ماشااللہ اتنا ذائقہ ماشااللہ جس نے بھی بنائے ہیں انٹی جی بہت مزے کے چاول بنے ہوئے ہیں بہت مزے کے ماشااللہ میں آپ سوچ رہوں گے بتائی نیری کیسے بنے ہیں بھی میں نے ایک چمچ لیا میرا دل کیا جلدی سے دوسرا چمچ لے لوں پھر تیسرا چمچ لے لوں تو وہ نہ مطلب کہ میرا بولنے کا دل نہیں کر رہا تھا اور میں نے کہا پہنے میں کھا لوں بعد میں بتاتی ہوں ابھی ان کو کھاتے ہیں جلدی سے اور پھر تیار ہونا ہے پھر اکیڈمی جانے اور ساتھ میں یہ ہے یہ دیکھیں یہ ہے کھویا کھویا بنایا تو نہیں تھا زبردستی بارا کھویا جیسے کہتے ہیں یہ ہم نے رات دودھ سوٹا بنایا تھا تو وہ فریج میں رکھا تھا اوپر رکھ دیا تھا جو بچا تھا تو وہ بن گیا جم گیا اور ابھی جو اتنا تیسٹی لگ رہا ہے ابھی دودھ سوٹا جو ہے یہ بھی کھائیں گے کچھ کھائیں گے پھر چلتے ہیں اکیڈمی جو ملتی ملتی دیو ملتی سوٹا جو سوٹا جیچ لگ بات جیسی ہی وقت کنید ہوای کنید ہوای کنید چیز چیز امام کنید شک میرم شک میرم آجتا ہے مرم ڈا ہی ہم نید امید